حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میری بیٹی حفظہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی تو میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو حفظہ رضی اللہ عنہ کا نکاہ تم سے کر دوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اس معاملہ پر غور کروں گا میں نے کئی راتوں تک ان کا انتظار کیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجھ سے ملے اور بولے میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے میں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہا اگر آپ پسند فرمائے تو حفظہ کو آپ کی زوجیت میں دے دوں وہ خموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ان کی خموشی بہت پریشان کن لگی حضرت عثمان سے بھی زیادہ اسی طرح کئی دن گزر گئے پھر نبی کریم صلی اللہ عنہ نے حفظہ رضی اللہ عنہ کا پیغام بھیجا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ عنہ سے حفظہ کا نکاح کر دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور فرمایا تم نے مجھ سے حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا تھا اور میں نے خموشی اختیار کی تھی ہو سکتا ہے تمہیں میری خموشی سے تکلیف ہوئی ہو میں نے کہا ہاں تکلیف تو ہوئی تھی فرمایا مجھے معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ایسا خیال ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز تھا جس کو میں ظاہر کرنا نہ چاہتا تھا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ فرماتے سامین دوست آپ پر اعتماد کر کے آپ سے دل کی بات کہہ دے تو اس کی حفاظت کیجئے اور کبھی دوست کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگائیے اپنے سینے کو رازوں کا محفوظ دفینہ بنائیے تاکہ دوست بغیر کسی جھجک کے ہر معاملہ میں آپ سے مشورہ طلب کرے اور آپ دوست کو اچھے مشورے دے سکیں اور تعاون کر سکیں